بھارتیہ جنتہ پارٹی میں لگتار تیسری بار امبالا ویدھان سبھا سیٹ سے اسیم گویل کو اپنا امیدوار بنایا ہے پارٹی دوارہ اسیم گویل کو ٹکٹ دیے جانے کے بعد اسیم گویل کے سمرتکوں کا جوش اور اتصاہ دیکھنے لائک ہے وہیں ٹکٹ ملنے کے بعد آج اسیم گویل نے امبالا کے سب ہی پروسید دھار میں کستھلو کا متھا ٹک کر دن کے شروعات کی اس دوران بھاری سنکھیا میں اکٹھا ہوئے مہلاؤں نے بھی منتری اسیم گویل کو تلک کر وجہی آشروعات دیا اس موقع پر اسیم گویل نے کہا کہ ماں امبا کی دھرتی امبالا بڑی پاون دھرتی ہے جہاں ویبھن دھار میں اتحاس ایک ستھل ہے پارٹی نے ان پر جو وشواس جتایا ہے اس پر خرا اترنے کے لئے آج انہوں نے گروہ ودھار میں کستھلو کا شروعات پرابت کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں ان کا سو بھاگیا ہے کہ گروہ گوویند سنگھ کے ننیحال بھی ان کے ویدھان سبھا شیطر میں ہے بڑی اتحاسک دھرتی ہے ماں باگی پاون دھرتی ہے گروہ مہاراج کی چرن چھو پرابتہ اس دھرتی کو اور یہ میرا سو بھاگیا ہے دشم پیتا کرو گوویند سنگھ جی کے ننیحال بھی اسی جدان سبھا میں پڑھتے ہیں تکنور شاہب میں اور ہمارے چاہے حنوان جی کا پراشین مندر ہو یہ بہت دھارمک نگری ہے امبالا اور آج ان سب سے اشیرواد لے کے ان سب جگاؤں پر مطح ٹیک کے اپنے اس جو پارٹی نے تیسری بار وشواس کیا جو کارہ کرتاؤں کے دم کے اوپر تیسری بار کامل کھلانے کا سنکلپ ہم سب نے ہماری پوری ٹیم نے لیا ہے جنتاج ناردن کے اشیرواد سے آج اس لئے شو کام میں جو ہے اس کا شبہ رمب ہے ان سب جو پویتر جگاؤں پر دھارمی جگاؤں پر جا کر گذرشن کر کے اپنا شیشنو آ کر جو ہے ہم نے شروع آتے ہیں مہتری شکتی بہن کے ناتے بڑی بہن ہونے کے ناتے سب نے ایک میں کہتا ہوں کہ آج جیت کا اشیرواد ماتھے پہ تیلک لگا کے بھی سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی دیا ہے اور ساتھ جب ماتری شکتی کھڑی ہوتی ہے تو جیت سنشچت ہوتی ہے تو اس ناتے بھی آج ہماری جیت کو سنشچت کرنے کا کام ہماری بہنوں نے کیا ہے لگاتار ایک مہینے تک اسرن کے اندر ان کا اشیرواد لگاتار ملتا رہے گا عسیم گویل نے کہا کہ کارکرتاؤں کے سہیوگ سے حریانہ میں تیسری بار کمل کھلے گا اس کے شروعات آج ان دھارمکستھلو سے آشیرواد پرابت کر کی ہے امبالا سے کرشن بالی کی ریپورٹ ستھے حبر ستھے ستی بیبار